اسلامی خونگائزہ میں بنانے والے تیار والی بریانی جو بہت مجھدار بننے والی ہے یہ ہے گوش جو کہ پہلے سے ہی پیاؤ سے بہنگ کی آلکھنڈرگی میں نے دال دیا ہے کوئی لیکن دیکھ گئی سٹال جو ہے جو ہماری میں جانتے ہیں اچھ پر ہمیں گھلا رہنا مرچ میں ساوہ ساوہ تیکھا رکھنے کی اندے بعد نے چاوالہ ہیڈ کریں مرچ میں ساوہ تیکھا ہوں چوال جو ہے وہ میں پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ گئی ہوئی ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک کنی تک کیے جو ہے یہ بوائل کیے میں تک کیا دم پہ جب رکھاؤں تو زیادہ گھل نہ دیں کنی اس کے اندر رہنے دیجی گوش جو ہے وہ ہمارا بلکل اچھی طرح گل رہا ہے یہ دیکھیں گوش کتنی اچھی طریقے سے یہ گل چکا ہے اب ہم چاوال ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا گوش نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے گوش کو اچھی طرح فلال لیا ہے اب اس میں چاوال ایڈ کریں گے پر سے ایک تہ چاولوں کی لگا چکی ہے سٹ کریں گے اس چکی سے اب اوپر سے لیمن ہوگا اب اوپر سے لیمن ہوگا اس میں یاد کروں گے چکیا باکی گوش بچا با تھا وہ اوپر ڈال دی ہے اب وہ ایک چاوالوں کی تاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دین جلر میں نے چوالیو ڈال دیا ہوں چکی ایڈ کریں ایک سکتے ہیں اور کھٹو ڈالیا اور ڈمل دیا اب میں اس کو اوپر فلال ہوں ہیچاو vita یہ کریں کہ میں نے پھلال دیا اب اس کو دم پر لائے دو ہوں گے یہ دیکھیں کہ میں نے پھلال دیا جب اچھا جم بنا را لیتے ہیں جب بلا نہیں بھگی یہ ہے گول کیونکہ پہلے سن میں دیکھو کچھتے ہیں ہم کھلکی کر دیں گے ہم کھلکی کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے دم جب ہوئے گا ہم آپ کو ڈی شاوڈ کر کے دکھاؤں گے دیکھ گے سال جو ہاں ہم کھلکی اچھ پر ہمیں گھلا اچھ پر ہمیں گھلا مرچ اچھ پر ہمیں گھلا چاوڑ ہیں گھلا چاوڑ ہوں چاوڑ ہوں چاوڑ ہوں چاوڑ ہوں پورا ہوں دم پر ہم اس کے اندر ہمیں گھلا وہوش ہمیں گھلا یہ دیکھیں گوش کتنی اچھی طریقے سے یہ گل چکا ہے اب ہم چاول ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا گوش نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں گوش کو اچھی طرح فلال لیا ہے اب اس میں جو ہے وہ چاول ایڈ کریں گے پر سے ایک تہ چاولوں کی لگا چکی ہوں سٹ کر لیں گے اس چکری کیسے اب اوپر سے لیمن ہوگا مچھوں گے اس میں یاد کروں گے چکیا اب باقی گوش باقی جو ہے